ہلو گائیز انہوں بھاس گارڈن میں آپ سبھی کا سواگت ہے گائیز آج میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی آپ کے بالکنی میں چھوٹے سے بالکنی میں کون کون سے ایسے کٹنگ لگا سکتے ہو جس سے کہ آپ کا جو بالکنی گارڈن ہے اس کے شوق کو پورا کر سکتے ہو اور جو گارڈن ہے آپ کا جنگل جیسا ہو ایسے پلانٹ کو آپ بہت ہی آسانے سے اپنے بالکنی میں لگا سکتے ہو کیونکہ بالکنی میں جگہ نہیں ہوتے ہیں اور بڑے بڑے گبلوں کو مطلب نہیں رہ سکتے ہیں ہم اپنے بالکنی میں تو بالکنی میں چھوٹے چھوٹے کنٹینر میں ویسٹ کنٹینر میں کس طرح سے آپ پلانٹ کو لگا سکتے ہو کون سے کٹنگ کو لگا سکتے ہو جس سے کہ جو ہے آپ کے جو گارڈن کی شوق ہے وہ بھی پورا ہو جائے اور آپ کے جو بالکنی ہے وہ بھی کوپس اور اتھارا بھرا یا فولوں سے یا پتوں سے جو ہے بالکنی ہمیشہ سکے رہے ہیں کیونکہ ہم لوگ شہروں میں رہتے ہیں شہر میں اتنی جگہ نہیں ہوتی ہے ٹیریسٹ نہیں ہوتی ہے برہ چھوٹی سی بالکنی ہوتی ہے تو بالکنی میں کس طرح سے ہم جو بیسٹ کنٹینر ہے اسے اپنے پلانٹ کو لگا کر کس طرح سے اپنے شوق کو پورا کر سکتے ہیں ایسے ایسے پلانٹ جو آپ کے لو مینٹیننس کوئی دیکھ بھال کی ضرورت نہیں ہے کوئی خات کی ضرورت نہیں ہے نہ ہی جیدہ پانے کی ضرورت ہوتی ہے ایسے کٹنگ کو لگا کر آپ اپنے جو گھر ہے اس کو بھی کخصورت بنا سکتے ہو بالکنی کو کخصورت بنا سکتے ہو نہ ہی آپ کو خریدنے کی ضرورت ہے بس کہی سے آپ کو مل جائے تو وہی سے لے کے آپ لگا سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے لو مینٹیننس والا پلانٹ ہوتا ہے اس کو کہی سے بھی آپ لے کے آ سکتے ہو آپ کے مطلب جاتے کا partners جیسے پارک میں مل جاتے ہیں راستے میں مل جاتے ہیں یہ ایسے ایسے پلانٹ ہوتے ہیں بہت ہی لو مینٹیننس میں چلتے ہیں کرائیس کے جو جو پلانٹ آمکے ہوتے ہیں بڑے بڑے مطلب پیلوما جو بڑے بڑے گھنوں میں چلنے والے پلانٹ ہوتے ہیں لیکن بالکنی میں ہم چھوٹے چھوٹے ویسٹ کانٹینر یا جو پولے تھین ہوتے ہیں آٹے کی تھیلی ہوتے اس سے بھی ہم لگا سکتے ہیں تو کس طرح سے جنگل جیسے بنا سکتے ہیں کون کون سے پلانٹ لگا سکتے ہیں میں آپ رو سے شیئر کروں گی تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سسکرائب کر لیجئے all well notification کے ساتھ تاکہ میں نئے نئے ویڈیو ڈالو تو آپ تک سیدھا پہنچ سکے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگے تو لائک شیئر کمنٹ کیجئے گا اور پلیس آپ کو کچھ رکھا نہیں لگتا ہے کوئی بھی کمی نظر آتی ہے میری ویڈیو میں کمنٹ کر کے پلیس آپ لوگ شیئر کریے گا تاکہ میں آپ نے گلتیوں کو سفاہ سکتا ہوں آگے سے اچھے اچھے ویڈیو بنا سکتا ہوں تو آپ لوگوں سے میرے شیئر کرتے ہیں ایسے ایسے پلانٹس تو آپ دیکھ سکتے ہو میرے جو بالکنی ہے میں نے بھی اس کو جنگل جیسا بنا رکھا ہے بلکل چھوڑے چھوڑے ویسٹ کنٹینر میں لگا رکھا ہے اور جو یہ پلانٹس ہوتے ہیں سالوں سال اس کنٹینر میں چل سکتے ہیں مطلب دو چار سال تو آرام سے چل جاتے ہیں ان کی گروت کو بھی آپ آرام سے ہی منٹینس کر کر سکتے ہو کیونکہ یہ جو پلانٹس ہوتے ہیں بہت سلو گروت ہوتی ہے ان کی بہت ہی آرام سے چل جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ لوگ اسے میں شیئر کرتی بہت ہی لو منٹیننس انڈور آؤٹڈور میں رکھنے والا بہت ہی ہارڈی پلانٹ پرماننٹ پلانٹ ہے یہ یہ ہے سنیک پلانٹ اس کو کہتے ہیں آپ کو سینس آف بیریہ کہتے ہیں اور اس کی جو ہے لانگ برائیٹی ہے یہ میرے پاس جو ہے دوگ برائیٹی بھی ہے اس کی تو دیکھئے یہ ہے اس کی دوگ برائیٹی یہ بھی جو ہوتے ہیں بہت ہی مہنگے نرسری میں لینے جاؤں تو مہنگے پلانٹس ملتے ہیں اسے آپ کئی سے بھی ایک لیف یہ جو ہے ایک لیپ سے بھی گروہ ہو جاتا ہے اور اسے جو ہے آپ شیڈ میں رکھ سکتے ہو انڈور رکھ سکتے ہو کئی بھی رکھ سکتے ہو اور یہ جو ہے ایر پیشنر کا کام کرتا ہے آپ کے جو گھر میں نیگٹیوٹی ہوتی ہے مطلب ایسے دوشیت مطلب آپ کے گھر میں جو گیس ہوتے ہیں ان کو یہ سوک لیتے ہیں اور جو ہے آپ کے چوبیس گھنٹے آپ کو جو شد ہوا ہے اس کو آپ کو پردان کرتے ہیں تو اسے بھی بہت ہی آسانی سے اپنے بالکرنی گارڈن میں لگا سکتے ہو بہت چھوٹے چھوٹے کنٹینر میں تو آپ دیکھ سکتے ہو یہ جو میری سنگھ تھے کیچھن کی سنگھ اور اس میں میں نے لگا رکھا ہے تو دیکھئے بہت ہی آرام سے چل جاتا ہے میں نے اسے بہتں سے گروہ کیا ہے یہ جو ہے آپ ایک لیف سے بھی لگا سکتے ہو کہ اسے بھی پتے لے کے آسکتے ہو تو لگا سکتے ہو یہ جو ہے پانی میں بھی گروہ ہو جاتا ہے بہت ہی آسانی سے چلنے والا لو مینٹیننس والا پلانٹ ہوتا ہے یہ آپ دو چار تن بعد پانی دوگے تب بھی چل جائے گا اس کے جو خاد ہے خاد آپ دو مہینے بعد ایک مہینے بعد تین مہینے بعد جیسے آپ کو ٹائم لگے دے سکتے ہو زیادہ خاد کی بھی ضرورت ہی ہوتی ہے اور یہ جو ہے برمی کمپوسٹ یا گوپر کی خاد کے چن ویسٹ یہ دے دوگے تو اس سے بھی آپ کے بہت ہی آسانی سے چل جائے گا تو اسے آپ ضرور لگائیے اس کے بعد ہے یہ ایک پلانٹ یہ در پلانٹ جو ہے اس کو شپ بودھا مانا جاتا ہے اسے گھر کے لگانے سے کہتے ہیں جو پیسے کی تنگی ہوتی ہے تنگی نہیں ہوتی ہے اور یہ جو ہے آپ کا بہت ہی مطلب شپ پلانٹ ہے اسے بھی اپنی گھر میں لگانے سے گھر کی باتورن شد بنے رہتے ہیں پیسے کی تنگی نہیں رہتے ہیں تو یہ جو ہے بہت ہی ہاری پلانٹ ہوتا ہے اور یہ بھی لو مینٹیننس ہوتا ہے کمپانی میں چلنے والا لیکن اسے جو ہے پروپر سن کی ضرورت ہوتی ہے جیسے آپ کی بلکانی میں دو چار گھنٹے کی دھوپ آتی ہے تو دھوپ میں رکھیا ہے دھوپ میں اسے بہت اچھی طرح سے اس کی گروہت ہوتے ہیں یہ بھی جو ہے سلو گروہت کرتا ہے بہت ہی سلو اس کے اب جراسی کٹنگ لے کے آؤں گے تو کہی سے بھی آپ کو مطلب بہت ہی آسانی سے گروہ ہو جائے گی میں بھی جراسی کٹنگ لے کے آئیتی اور چھوڑے چھوڑے یہ کنٹینر ہوتے ہیں جسے بہت ہی آسانی سے چل جاتا ہے اس کی بھی زیادہ پانی کی جوئرمنٹ میں زیادہ پانی سے یہ خراب ہو جاتا ہے اسے بھی آپ چاہے تو سردیوں میں ہفتے بعد دے سکتے ہیں یا پھر جو گرمی ہوتے ہیں بہت گرمی میں آپ دو چار دن کے بعد بھی دے سکتے ہو کیونکہ اس کے پتوں میں جو ہے پانی بھرا ہوتا ہے یہ سکولنٹ پریبار کا ہوتا ہے تو اس لیے جو ہے یہ بہت ہی مطلب پلانٹ ہوتا ہے یہ بھی پانی میں گروہ کر سکتے ہو میں نے گروہ کر رکھا اس کو پانی میں تو اسے بھی آپ نے اسے کننے نہیں لے گی آ سکتے ہو چھوڑے چھوٹے کنٹینر میں بہت ہی آسانی سے چلنے والا پلانٹ ہوتا ہے اسے بھی آپ اپنے مطلب بالکنی گارڈین میں بہت ہی آسانی سے لگا سکتے ہو سالوں سال چلنے والا پلانٹ ہوتا ہے اس کے بعد یہ جو ہے پھولو والا działagon یہ بھی بہت ہی لوگ مینٹینئر سٹورج اور کنٹینر میں چلنے والا پلانٹ ہوتا ہے یہ بھی بہت ہی اچھا مطلب آپ کے گرمیوں میں بہت ہی اچھے فون دیتے ہیں بیسے تو یہ ہارڈی پلانٹ ہوتا ہے اسے بھی آپ کے دو چار گھنٹے کے دھوپ میں بہت ہی اچھ طرح سے فون کھلتے ہیں اسے بھی آپ بہت ہی آرام سے اپنے بالکڑی کے گارڈن میں لگا سکتے ہو اور نیتو باسکٹ ہنگنگ ہے اس میں بھی آپ ہنگ کر سکتے ہو بہت ہی اچھے طرح سے بالکڑی میں اس کو ٹانگ سکتے ہو اس کے چھوٹے سے چھوٹے کنٹینر میں یہ چل جائے گا بہت ہی آسانی سے تو آپ دیکھ سکتے ہو میں نے جو لگا رکھا ہی اسے دیکھئے چھوٹے سے کنٹینر میں میں نے لگا رکھا ہے اور یہ جو ہے بہت ہی آرام سے چل جاتا ہے اسے بھی پانی کی کم ریکوائنمنٹ ہوتی ہے پانی کی صورت اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے یہ بھی جب پھول کھلتے ہیں گرمی میں بہت ہی مطلب جاتا پھول کھلتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہو کتنی اچھی طرح سے پھول کھل رہے ہیں برسات کے سیجن میں تو اس کی دیکھئے پھولوں کی مطلب کوئی کمی نہیں رہے گے آپ پر اس میں بہت ہی اچھی طرح سے چلے گا اسے بھی آپ اپنے بالکنی گارڈن میں ضرور لگائے گا چھوٹے سے چھوٹے بیس کنٹینر میں بہت اچھی طرح سے چلتا ہے یہ بھی جو ہے نرسری میں یہ بھی آپ کو سستر میں مل جائے گا لیکن کٹنگ آپ کو کئی سے بھی لے جاؤ کہ یہ اس کے جائیے گا چھوٹے سے چھوٹے کنٹینر میں چل جائے گا اس کے بعد ہے آپ نے یہ مانی پلانڈ پوٹھوس بھی کہتے ہیں یہ جو ہے گرین برائٹی ہے یہ بھی دیکھئے دوسری الگ الگ تو اس میں ہے تو اسے بھی آپ ہر گھر میں پایا جاتا ہے ویسے تو یہ جو آؤٹڈور انڈرزونوں میں چل جاتا ہے بہت اچھی تھی ہے کیسے اسے بھی آپ پتے سے گروہ کر سکتے ہو تو دیکھ سکتے ہو آپ میں نے جو ہے ایک پتے سے گروہ کر رکھا یہ پتے سے گروہ ہو رہے دیکھئے یہ نکل رہے نیچے سے تو اسے بھی آپ بہت ہی آسان اسے چھوٹے چھوٹے جو کنٹینر ہے اس میں بھی لگا سکتے ہو تو دیکھئے میں نے بھی اس کنٹینر میں لگا رکھا ہے اس کو اور یہ جو ہے آپ کا یہ پیوریفائی کا کام بھی کرتا ہے اسے آؤٹڈور انڈور دونوں جگہ رکھ سکتے ہو اسے جو ہے پانی میں بھی لگا سکتے ہو اسے جو ہے شکھ خودہ مانا جاتا ہے اسے جو ہے آپ بہت ہی آسانی سے گروہ کر سکتے ہو جیادہ دھوک کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے یہ بھی سکلن پریوار کا مانا جاتا ہے تو اسے بھی آپ بہت ہی آسانی سے لگا سکتے ہو کہ اسے بھی لے کے آسکتے ہو ایک پتے ایک پتہ سے آپ گروہ کر سکتے ہو بہت ہی آسانی سے چلنے والا پلانٹ ہوتا ہے منی پلانٹ جو ہے بہت ہ خوبصورت اس کے پتے ہوتے ہیں تو اسے جو ہے آپ اپنے بالکنی گارڈن میں ضرور لگا سکتے ہو بہت سندر پتے والا پلانٹ ہوتا ہے یہ اور اسے بھی شک پلانٹ مانا جاتا ہے اسے گھر میں رکھنے سے کہتے ہیں پیسے کی برکت ہوتی ہے اور جو نیگٹیوٹی دور جاتی ہے پوزیٹیوٹی آتی ہے تو اسے بھی آپ ضرور لگانا اس کے بعد یہ کولیس یہ جو ہے خوبصورت پتے والے پلانٹ ہوتے ہیں اور یہ بھی بہت ہی آسانی سے ایک لیگٹیوٹی بھی کرو ہو جاتا ہے یہ کٹیں جو ہے بہت ہی آسانی سے چل جائے گا برسات کا سیجن ہے اس سیجن میں بہت ہی آسانی سے چلنے والا پلانٹ ہوتا ہے اور یہ بھی ایک شک خودہ مانا جاتا ہے یہ بھی آپ کے کئی مطلب کلرس میں پایا جاتے ہیں بہت ہی سندر سندر کلر میں اگر آپ کے بالکنی میں فولوں کی کمی رہے گی تو آپ اسے لگا سکتے ہو فولوں کی کمی محسوس نہیں ہوگی اسے لگانے سے بہت ہی اچھی طرح سے چلتا ہے چھوٹے سے چھوٹے کنٹینر میں بھی چل جائے گا یہ بہت ہی لو مینٹننس پلانٹ ہوتا ہے اسے بھی پانے کی کم ضرورت ہوتی ہے پانی نہ ڈالو تب بھی چل جائے گا دو چار دن بہت ہی آسانی سے چلنے والا پلانٹ ہوتا ہے یہ کولیس اسے بھی آپ اپنے بالکنی میں گارڈن میں ضرور لگا سکتے ہو باسکٹ ہنگن میں بھی بھی لگا سکتے ہو اسے بہت ہی آسانی سے چلنے والا پلانٹ ہے اس کے بعد ہے یہ پرپل ہٹ پرپل ہٹ یہ بھی آپ کا سکولن پریوار کا ہے کم پانی میں چلنے والا پلانٹ ہوتا ہے اس میں بھی چھوٹے چھوٹے فول آتے ہیں بہت سندر لگتے ہیں یہ جو فول ہوتے ہیں ہارٹ شیپ میں ہوتے ہیں بہت اچھی طریقے سے چلتا ہے بہت ہی آسانی سے اسے بھی آپ چھوٹے چھوٹے کنٹینر میں لگا سکتے ہو جراسی مطلب کٹنگ لے کے آئے بہت ہے بہت آسانی سے چلے گا یہ اسے بھی جو ہے آپ پانی میں گروھ کر سکتے ہو میں نے بھی دیکھی آ Ishep AM Gold کر رکھائے بہت ہی آسانی سے چل رہا ہے یہ بھی کس طریقے سے ہے تو آپ کو میں دکھاتی نکال کے دیکھیں کس طرح سے یہ دیکھیں یہ کس طرح سے مطلب اس کی ڈھوٹھ ہو یہ بہت اچھی طریقے سے پانی میں چلنے والا سالوں سال چلنے والا پرمننٹ پلانٹ ہوتا ہے اور اس کے فون جو ہے بہت بہت بخصورت لگتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے کنٹینر بھی چل جائے گا اسے میں نے چھوٹے سے کنٹینر میں لگا رکھا ہے تو دیکھ سکتے ہو آپ بہت اسانی سے چل رہا ہے چھوٹے سے کنٹینر میں تو اسے بھی آپ اپنے بانکانی گیڈن میں ضرور لگا سکتے ہو اس کے بعد ہے آپ کا یہ اجوائن کا پودا اجوائن کا پودا اس لئے کہتے ہیں کیونکہ اس کے پتوں سے جراسی مطلب ایسے رکھ کرو گے تو اس کے خوش ہو آتے ہیں اجوائن کا پودا نہیں ہوتا یہ میڈیسنیل پلانٹ ہوتا ہے بہت اسانی سے چلنے والا پلانٹ ہوتا ہے یہ جو ہے آپ کا میکسیکن مینٹ کے نام سے جانا جاتا ہے یہ میڈیسنیل پلانٹ ہوتا ہے اور یہ جو ہے جراسی کٹنگ سے بھی گروہ کر جاتے ہیں اور اس کے پتے سے بھی گروہ ہو جاتے ہیں بہت ہی آسانی سے لو مینٹیننس پلانٹ ہوتا ہے بہت ہی آسانی سے چھوٹے چھوٹے کنٹینر میں دیکھ سکتے ہو اس طرح چھوٹے سے کنٹینر میں یہ جو ہے بہت ہی آسانی سے چلنے والا پلانٹ ہوتا ہے یہ بھی بالکنی میں بہت ہی آسانی سے چل جائے گا اسے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پتوں سے بہت ہی گروہ کر رکھا ہے یہاں آپ دیکھئے یہ پتوں سے بہت ہی آسانی سے گروہ ہو جاتا ہے اسے بھی باسکٹ ہین��گ ہیں اس میں بھی ایک سالچ چل جائے گا بہت اچھا ہو جاتا ہے تُس کے بھی بات آورین شود کرتا ہے Bird eat plant اس کے ٹھینگنگ میں بہت اچھی طریقے سے چلتا ہے یہ بھی جراسی کٹنگ کیسے لے کے آؤں گے تو بہت ہی آسانی سے چل جائے گا اور یہ جو ہے چھوٹے سے چھوٹے کٹینر میں لگا سکتے ہیں تو میں نے اسے گلاس میں لگا رکھا ہے تو میں بھی کئی سے کٹنگ لے کے آئی تھی تو اسے دیکھیں میرے پاس جگہ نہیں ہے اس ویسے میں اسے ٹاغ نہیں پاتی ہوں تو اس طرح سے دیکھیں بہت ہی آسانی سے چل رہا ہے یہ چھوٹے سے کٹنگ لے کے آئی تھی تو اسے دیکھیں اس کے بھی یہ بہت ہی آرام سے ہے یہ بھی جو ہے کم دیکھ بھال میں اور کم مینٹننس میں چلتا ہے بہت ہی آسانی سے چلنے والا تو اسے بھی اب ضرور لگنا ٹرٹر وائن کو اس کے بعد یہ ہے آپ کا سنگونیوم سنگونیوم جو ہے یہ بھی بہت ہی اچھا پلانٹ ہوتا ہے یہ بھی لو مینٹننس پلانٹ ہوتا ہے یہ بھی جو ہے یہ پیوریفائی کا کام کرتا ہے اور بہت ہی مطلب آسانی سے چل جاتا ہے یہ بھی ایک لیپ سے گروہ کرنے والا پلانٹ ہے یہ بھی ویسٹ کا ٹرنن میں لگا سکتا ہے بہت ہی آسانی سے چل جاتا ہے لو مینٹننس پلانٹ ہوتا ہے اسے بھی کتنے زیادہ ضرور کیوں نہیں ہوتی ہے تو دیکھ سکتے ہو میں نے بھی ایک لیپ سے لگا رکھا ہے اسے بھی آپ پانی میں گروہ کر سکتے ہو بہت ہی آسانی سے چلتا ہے تو دیکھ سکتے ہو میں نے بھی یہ جو ہے پتوں سے اسے گروہ کر رکھا ہے ایک منی پلانٹ کا گروہ کر رکھا ہے ایک سنگونیم کا جو ہے یہ سے گروہ کر رکھا ہے بہت ہی آسانی سے چلنے والا پلانٹ ہوتا ہے اور بہت ہی خوبصورت پتے ہیں اسے بھی کئی کلرز میں آتے ہیں جیسے مرجی جو ہے راستے میں جیدہ تر مل جاتے ہیں آج کل تو پارک برابے بھی لگے ہوتے ہیں اسے بہت ہی آسانی سے ایک پتہ بھی لے کے آوگا تب بھی بہت ہی آسانی سے چل جائے گا اور بہت ہی ہارڈی پلانٹ ہوتا ہے ایک پر آپ کے بالکنی گھرن میں آگئے ہیں تو یہ سالوں سال بنا رہے گا اس کے بعد ہے یہ ایگلونیمہ ایگلونیمہ جو ہے یہ بھی آپ کا بہت ہی ہارڈی پلانٹ ہوتا ہے اور اسے بھی زیادہ دھوپ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے آدھا گھنٹے ایک گھنٹہ دھوپ میں جائے گی اس میں بھی چل جائے گی اور یہ جو ہے بہت ہی کلرز میں آتے ہیں اس کے بھی کئی ورائٹی ہوتے ہیں یہ بھی آپ کا سرکولر پریوار کا ہوتا ہے اسے بھی آپ اپنے گھر میں لگاؤگے اسے انڈور بھی لگ سکتے ہو آؤٹڈر بھی رک سکتے ہو بہت ہی ہسارے سے چلتا ہے لوگ منٹیننس پلانٹ ہے اسے بھی آپ جو ہے ایک پتے سے گروہ کرسکتے ہو اور اسے بھی پانے میں بھی گروہ کرسکتے ہو اس کے بھی بی بپس ہی پلتے رہے گی ایک لے آؤگے تو اسے آپ ہزاروں پلانٹ بنا سکتے ہو بہت احسانے سے چلتا ہے اس کے بھی مطلب جو ہے چھوٹے چھوٹے جو ڈیس میں میں چل جائے گا چھوٹے کملے میں چل جائے گا تو اسے بھی آپ اپنے بالکنی گاڈن میں لگا سکتے ہو اور جنگل جیسا بنا سکتے ہو ایک لیا ہوگی تو اس سے تو بہت ہی گناہ ہو جائے گا اس کے بعد یہ جو صدا بہر کا پلاٹ ہے اسے بھی آپ لگا سکتے ہو یہ بھی بیس کے لٹن میں بہت ارام سے بخار صدا بھائے لڑاں چل جاتا ہے بہت ہی low maintenance low price والا ہوتا ہے اسے بھی آپ چیز سے گروھ سکتے ہو cutting سے کر سکتے ہو اس بارش کے مسم میں cutting سے بھی گروھ کر سکتے ہو تو دیکھ سکتے ہو میں نے بھی یہ waste container میں جتنے بھی لگا رکھا ہے میں نے گارڈن میں سارے waste container سے لگا رکھا ہے سارا کچھ based ہے اور دیکھیں میں نے یہ آٹے کے تھیلی میں لگا رکھا ہے آپ کے پاس اگر soil نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے آپ تھوڑے سے مطلب جو ہے سوکھے پتے ہیں دیکھیں سوکھے پتے تھوڑے سے مٹی ہے سوکھے پتے ہیں یا پھر کوکو پیٹ سے بھی لگا سکتے ہو چھوٹے چھوٹے کے waste container میں بہت اچھی تریقے سے چلتے ہیں جو ایک سکتے میں نے بھی لگا رکھا ہے اس کی بھی hybrid variety ہوتی ہے دیسی ہوتی ہے تو یہ دیسی والے وائٹ والے اور پڑپن والے دیسی ہوتی ہے تو دیکھ ستے تو waste container میں میں لگا رکھا ہے سالوں سال چلتا رہتا ہے اسے بھی آپ لگا سکتے ہو یہ بھی medicinal گنوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے اسے بھی بہت آسان سے اپنے گارڈن میں لگا سکتے ہو بن کر نہیں گارڈن میں اس کے بعد بہت ہی hardy plant ہوتا ہے یہ بھی ایرپی ایرپے کا کام کرتا ہے یہ بھی شکھ plant ہوتا ہے یہ جو ہے spider plant یہ بھی آپ جو ہے اس کے aerial root یہ جو ہے یہاں سے نکل رہے ہیں اس کو آپ مٹی میں دبا دوں گے تو بہت آسانے سے یہ بھی grow ہو جائے گا low maintenance والے plant ہوتا ہے یہ بھی آپ جو basket hanging ہے اس میں بھی آپ لگا سکتے ہو بہت آسانے سے چلنے والا سالوں سال چلنے والا اور ہوا کو شرط کرنے والا plant ہوتا ہے بہت اچھے plant ہوتا ہے low maintenance تو اسے بھی آپ ضرور لگائے گا کے بعد ہے یہ aloe vera aloe vera جو ہے یہ بھی آپ کا شکھ plant مانا جاتا ہے یہ بھی medicinal گنوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے آپ لوگوں کو تو پتا ہے ہر گھر میں پائے جاتا ہے اور یہ بھی جو ہے آپ کا low maintenance سے ایک لیا ہو گیا وہ اس سے ہزاروں بنا جائے ہے اتنے سارے plant ہے تو دیکھ سکتے ہو یہاں میں یہ اس کی مدر plant ہے تو دیکھ سکتے ہو کہ ترہا ہی بھی ہو گیا ہے چھوٹے سے میں نے اس میں لگا رکھا تھا تو دیکھئے کس طرح سے اس کی بی بی پپس مکل رہے ہیں بہت آرام سے چلتا ہے low maintenance ہے کم پانی میں چلنے والا اسے بھی آپ لگانا یہ بھی medicinal گنوں سے بڑھا ہوتا ہے ہوا کو شرط کرتا ہے اس کے بعد ہے یہ ڈریسینہ کا ہوا کو شرط کرتا ہے اتنے والا plant ہوتا ہے بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے اسے بھی آپ نے ضرور لگانا یہ بھی راستے میں بن جائے گا پیسے تو نمسنگ میں یہ مہنگیں ملتے ہیں آپ کو بن جائے تو کئی سے cutting لے کے آسکتے ہیں بہت آرام سے چلنے والا plant ہوتا ہے اس کے بعد یہ ہے آپ کا devil bag یہ بھی جرازے cutting سے بہت آسانی سے چلنے والا plant ہے یہ بھی دیکھئے میں نے بھی اس کینٹینر میں لگا رکھا ہے بہت آسانی سے چلنے والا سال و سال چلنے والا plant ہوتا ہے اسے بھی اب ضرور لگا سکتے ہو تو دیکھیں میں نے بھی سارے جو ہے جتنے بھی چیزیں بھی اس کینٹینر میں لگا رکھا ہے میں نے بھی اپنے بالکنی کو اسی طرح سے لگا رکھا ہے کیونکہ جنگیں نہیں ہیں یہاں پہ اور نہ ہی اس کو اتنا اڑنڈ رہا سکتے ہیں بہت ہی مطلب بھاری ہو جائے گا اس لئے میں نے چھوڑے چھوڑے کنٹینر میں تھوڑے چھوڑے اس میں لگا رکھا ہے کبھی پانی میں لگا رکھا ہے کی مٹی میں لگا رکھا ہے تو آپ لوگ بھی اس طرح سے لگا سکتے ہو آپ نے شوق کو پورا کر سکتے ہو گارڈننگ کے شوق کو اور جو جترمی پلانٹ دکھائے ہیں بہت ہی لومینٹیننس بہت ہی کم دیکھ بھن میں چلنے والا پلانٹ ہے بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں بہت ہی مطلب اچھا لگتا ہے اگر آپ کی گارڈن میں اس طرح سے صبح صبح آپ کو اس طرح سے فون کھینے ہوئے دیکھ جائے تو بہت ہی مند کو شانتی ملتی ہے تو کیسے آپ لوگوں کو اگر میری ویڈیو پسند آئی تو لائک شیئر کمنٹ کیجئے گا اور میری چینل انوبرنس گارڈن کسکر کنی جائے کبیدیو دیکھنی کنی